بسم اللہ الرحمن الرحیم رہا ہے اب میں ویڈیو بنا رہی ہوں تو مجھے دیکھ رہا ہے بس آپ کو بتا ہے کہ بچے بھی دیکھ دیکھے جیسے وہ پاپا کو دیکھ رہا ہے ویسے دیکھ کے پڑے گا تو یہ تو کمرے کے ہم نے سیٹنگ بھی چینج کر دیا گرمی آپ کو بتا ہے سٹارٹ ہوگی ہے تو اس طرح بہت زیادہ گرمی تو نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ آپ کو بتا ہے کہ گرمی کا موسم کافی ہو گیا ہے باہر تو زیادہ گرمی اندر اتنی نہیں ہے تو کلر وغیرہ بھی ہم لوگ روم میں لے آئے ہیں اور بیٹھ کی سیٹنگ بھی چینج کیا وہ آپ کو ہمیں کسی اور بھی دیکھانے میں اور امی جان نماز پاڑی کرتی ہیں تو تصویر پاڑ لے جائیں اور تصویر پاڑ جائیں تو بھی نہیں پا چلو دیکھتے ہیں آج آپ کو ہم گھر کا پورا وزارٹ کراتے ہیں یہ امی جان کی تصویر ہے بلکل یہ ہم تھے ہم کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے اس ٹائم کی ہے اور جوانی کی جس کو اب کہہ سکتے ہیں یہ ابو کی ہیں جو میرے ساس ابو سوسر ابو ہیں تو ان کی ہے ابھی ایک کی بیٹا تھا تب کی ہے تو میں نے کہا چلو آپ سے شیئر کر دوں اور یہ بھی ان کے بہن کی بیٹے کی امی کے بہن کی بیٹے کی پیکس ہیں تو یہ اب ماشاء اللہ ان کے بچے بھی اب ہیں تو یہ ابھی مطلب ابو کی ڈیتھ ہو مطلب سوسر ابو کی ڈیتھ ہوگی تھی تو ان کی اس سے پہلے کی پیکس ہیں اور یہ ہم اب آئے ہیں ابراہیم کے تریاپو کے تندر میں یہ آپ کو وزت میں لکھا کر رہا دے دیکھتے ہیں اچھا ہوا ساتھا رکھا ہے نیٹ کلین یہ اس کی تائیہم میں اچھا سجایا ہوا ہے ہے تائیہ رشتے میں لیکن کہتا ہے سنا آچاچی بس ذراعیج میں چھوٹی ہیں اس لیے تو دیکھ لیں کافی نیٹ کلین رکھا ہوا ہے اور ابھی انہوں نے پیکس ہوگیرا کافی لگائے ہوئی ہیں اور یہ ان کا بیڈ ہے یہ گھر کے ان کے بلکل نہیں سامنے جب اندر انٹر ہو تو سامنے ان کا روم آتا ہے تو بس ابھی نینے کا ویڈیو بنا لوں تو دن کا ٹائم ہی ہے تو سارے اپنے اپنے آپ کو پتہ ہے کوئی کس سابر و روزہ راکھ کے سارے سو جاتے ہیں نماز ہوگیرا پاڑ کے تو یہ اوپر کا پوشن ہے اوپر سیکنڈ پوشن میں سیکنڈ پوشن میں تو دیکھتے ہیں کیا کر رہے ہیں سوئے میں سوئے میں سوئے میں سوئے یہ ٹی وی لونچ ہے ان کا اور یہ سامنے دو روم بڑی تائکی ہیں اور فرسٹ والا یہ جو ہے یہ جانماز بچھائی بھی ہے تقریباً ہینکی بھی ہے دیوار پہ لیکن یہ کافی پرانی ہے اور ماشاءاللہ بی بی وہ ویسی ویسی فریش ہے نیو بلکل آپ کو بتائے کہ اس طرح کی چیزیں گھر میں برکت رہتی ہے اور یہ باہر کا ٹی وی لونچ سے باہر کا بیو ہے اور کافی اوپن کیچن ہے اوپر کا اوپن والی کیچن میں آپ کو بتا ہوتا ہے کہ سہارا تھوڑا سا وہ ہوتا ہے کہ ہیوز زیادہ ہوتا ہے اور تھوڑا سا تو یہ بھی باہر کی طرف بیو جاتا ہے منڈو کا تاکہ دنوں بیرا سارا نکل جائے باہر اور پھر بھی آپ کو بتائیں اور یہ اس کی دوسری والیتائی امی کا روم ہے یہ دیکھ ستنے یہ اور یہ بڑی والیتائی ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا کر رہے ہیں یہ بچے ان کے لگتا ہے کہ کوئی بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے ہیں آپ کو بتائیں دن کا زور کا ٹائم ہوتا ہے تو ہر بندہ اپنے روزے کی وجہ سے اندر ہی روم میں ہوتا ہے بچے ٹی وی وغیرہ دیکھ رہے ہیں اور کھیل رہے ہوں گے بیٹھے اور آپ کو بتائیں کہ گھر میں بچے ہوں تو پھر ان جن کی باہر سے بیو بڑا اچھا دکھائی دیتا ہے گرینی گرینی سا اور خاص اور جب جن کی ونڈو بڑی اور بائی گرینی صبح کو اٹھو تو کافی اچھا آنکھوں کو ٹھنڈک لگتی ہے کہ سپون سا ملتا ہے یہ ان کے سراب اچھا سکتے یہ دیکھیں اچھا خاص دوپ نکلی دیا دن کا ٹائم اور یہ ان اچھا روم کا سیٹ اپ اوپر ور پوشن میں گرمی تو ہوتی آپ کو بتا ہے لیکن یہ ہے کہ بیو بڑا اچھ ملتے ہیں آئی اپنی ونڈو کے وجہ سے بنایا ہو ہے ساتھ یہ سیکنڈ روم ہے یہ بچوں کا روم ہے اور اس میں فالتو سمان وغیرہ بھی رکھا ہو ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ بچوں والے گار میں کتنا چیزیں جگہ اتنی کام نہیں ہوتی ہے یہ ان ان علماری کے ساتھ کا لکڑی کا بنایا ہے دور سا چیزیں بھی پڑی ہوئی ہیں بچوں کے خیلنے والی جو ادھ انہیں بیٹ روگر رکھایا ہوئے چرپائی سیبل کے نیلوی بلچرپائیا ہوئے مہد یہ بڑی روگر دیکھ سکتے ہیں اور یہ چھوٹی ہے جب خوش ہیں میں میں ویڈیو بنا رہی تو یہ دیکھ لو کہ یہ دیکھ لو ہماری سیم شکل ہے ادھر سے بھی باہر کا بیو بڑا اچھا دکھائی دیتا ہے اور یہ دیکھتے ہیں تقریبا ہمارے سارے گھر میں باہر کا جو ونڈو ہے نا وہ سہی زیادہ اوپن ہے اور اوپر والے پوزشن میں آپ کو بتا ہے سارا کچھ بیو بڑا اچھا دکھائی دیتا ہے اور یہ سیکنڈ والی تائیمی ہے ابراہیم کے اور یونکا روم ہے یہ سائن وال کے اے وے تھے یہ صبح چھے وے جب ہونچے ہیں تو بیس صبح کے اٹھے ہیں تو نماز وغیرہ پڑھ رہے ہیں تو میں نے کہا چلو اوپر جاتے ہیں ویڈیو وغیرہ بنا لیتی ہیں اپنی ویور سے شیئر کر لیں تو یہ بھی دیکھ سکتے ہیں بھی انہوں نے کام وغیرہ کرنا ہے نماز پڑھ کے آپ کو بتا ہے سائن وال سے سفر کر کے روالپنڈی تک کافی بڑا سفر ہوتا ہے اور رمزہ روزہ راک کے حاصل ہو رہا نا بڑی حمد ہے ان کی تو یہ ان کا ادھر سے ویو ہے ان کی وینڈو جو ہے کہ وہ کھل نہیں سکتی بس ادھر جالی جو لگے وہیں سے آپ کو دکھا سکتے ہیں تو یہ ابھی ان کا سارا بھی کام وغیرہ پڑھا ہوا ہے آپ کو بتا ہے دس پندرہ دن رہ کے بندہ آئے تو بچھے سارا اب یہ جو آپ کو بڑا سا سمیٹا سموٹا نہیں ہے اس کے لئے معذرت تو اب ہم یہ پائرس جاتے ہیں سارے بھی اپنے آپ کو بتا ہے کہ روٹین ہے کام کی تو اب شام کا ٹائم ہے اور ابراہیم کے دادوں کے لئے افتاری ہم لوگ رکھ رہے ہیں تو یہ اس کو کام کرنے کا ابراہیم کو بڑا شوک ہے کہ میں رکھوں گا اس کہتا ہے چیزیں میں نے رکھ نہیں ہے مجھے دیمینے کا گر نہ جائیں تو یہ اسی لئے بس اب یہ اس کی تائم ہم ہی افتاری کر رہے ہیں بیٹھے سارے چیزیں بس دعا وگارہ کر رہے ہیں کہ افتاری کرتے ہم تو بس آپ کو بتا ہے کہ بچوں والے گھر میں کتنا ہوتا ہے یہ افتاری کے برند بس میں ممہ اس کی نماز پاڑتی تھی تو کہتی ہے کہ میں بھی پڑتی ہوں تو بس وہ نماز جیسے ممہ کر رہی ہی ویسے ہی پیچھے دیکھ دیکھ کے کر رہی ہوں وہ نماز پڑے کہتی ہیں میں نے کرنی ہے پھر وہ جیسے دوا کریں گے ویسے دیکھ کے دوا کر رہی تھے آپ کو پتا ہے بچے جو بڑے کرتے ہیں ویسے سیم بچے کرتے ہیں آپ میرے چینل کو سسکرائب کریں لائک کریں اور میرے ویڈیو کو شیئر کیا کریں بچے نماز بغیرہ پڑھ کے ہم لوگوں نے بیٹھے ہوئے تھے بھی ٹی وی بغیرہ دیکھ رہے تھے بچے بھی آپ کو پتا ہے افتاری کے بعد ذرا ریلیکس ہوتے ہیں بچوں کچھ کا روزہ ہوتا ہے کچھ کا نہیں ہوتا لیکن یہ ہے کہ بڑے بھی آپ کو پتا ہے افتاری کر کے ذرا تھک جاتے ہیں تو اس کے بعد نہ تھوڑا سا کہتے ہیں ریلیکس ہو بس کوئی کھیل رہا ہے کوئی ٹی وی دیکھ رہا ہے کوئی اپنے بیٹھا ہوئے بس اپنے بچے آپ کو اپنے اپنے سارے وہ لگے ہوئے ہیں مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ایک نئے ویڈیو کے ساتھ پھر آزر ہوں گے تب تک کے لئے